شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ میکمہ موسمیات میں بادلوں کے برسنے کی پیش گوئی کر دی نواز شریف کی بیماری سہت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سرویسز ہسپتال ہی رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سرویسز ہسپتال میں معاینہ کریں گے ترجمان وزیرعالہ شہباز گل کا بیان کہتے ہیں شریف فیملی اس اسیو پر سیاست نہ کریں جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اسرار نواز شریف کا کارڈیاک ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سیمز محمود ایاز نواز شریف کے پیثالوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول نواز شریف کی فاسٹننگ شگر ہائے سیریم کرنٹن بھی معمول سے زیادہ کلسٹرول اور پی ایج ڈی کا تناسب بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سرویسز ہسپتال آمد والد کی آیاد گھر کا بنا ہوا کھانا بھی سات لائیں کسی ان ناروں کے حق میں نہیں ہیں اگر کوئی قائدی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی محاصل پر نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ خان سے کوئی ریایت نہیں ہوگی خوف کی بنیاد پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکت ہم آد اذر کی میڈیا سے گفتگو نیب میں گرفتار عبداللیم خان کی آج اعتصاب عدالت پیشی نیب حکام پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعدا کریں گے عبداللیم خان پر آمدن سے زائد اساساجات اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے علیم خان کے خلاف نیب کی چارٹ شیٹ بھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے این ری کے نام پر حاصل کی دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں متحدہ عرب امارات اور یوکے میں آفشور کمپنیاں بنائیں ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند نہ پسند کا کوئی قانون نہیں شوایط کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا گیا کرپٹ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی ادارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں پی ٹی آئی قانون کی بالدستی پر یقین رکھتی ہے عبداللیم خان کا مصطفی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی طرح گرفتاری پر سیاست نہیں کریں گے اہوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑوں کا اجلاس میں فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی غور گوئرنر اور وزیراعلا پنجاب کی وان آن وان ملاقات علیم خان کی فیملی سے کیسز سے متعلق معلومات لینے کا فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائے گئیں قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں وکیل علیم خان عزت صدیق اداروں کے فیصلے کو مان لینے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے امید ہے عبداللیم خان سرخرو ہوں گے رہنما پی ٹی آئی جمشید اقبال چیمہ عبداللیم خان سے سردار عثمان بوزدار کے اختیارات کو خطرہ تھا سوچا گیا کیوں نہ عبداللیم خان کو وسیم اکرم پر قربان کر دیا جائے رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتزہ لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو میں نیب سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے تیس سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وغرت سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے حلیم خان کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کاربائی کریں علیم خان کو جب بھی بھولایا وہ نیب میں پیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان واپس آئیں گے گورن پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نون لیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سما لیگی گھارکنوں نے سرویسز اسپتال کے باہر قائم کیمپ میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی آشیانہ اور رمضان شگر ملکیس میں شہباز شریف کی درخواست زمانت کی سماعت نیب نے شہباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتاری اور تفتیش میں بے لگام اختیارات ہیں شہباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمیل اللہ خان نے گرفتاری کو بیلنسنگ ایکٹ قرار دے دیا علیم خان کے گرفتار شہباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملز سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے عدالت نے نیب حکام سے ریفرنس سے متعلق حتمی ریبورٹ طلب کر رکھی ہے شہباز شریف پر کیس میں سرکاری خزانے سے نالہ بنانے کا الزام ہے نیب پروک پروزیکیوٹر سانحہ ساہیوال حکومت اور لوہاہکین کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہاہکین سانحہ کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پید جیڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ساہیوال واقعہ میں استعمال اسلحہ پنجاب فورنزک ایجنسی کو بھیجوا دیا گیا جی آئیٹی نے اسلحہ فورنزک کے لیے بھیجوایا اسلحہ میں چار رائفلیں اور تین نائن ایم ایم پستول شامل ہیں ایسل ٹاؤن کے علاقہ میں باعث سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی پولیس کے مطابق ایک لڑکی کی شناخت نمرا کے نام سے ہوئی ہے نمرا ایک بچے کی ماں تھی ورسہ کے مطابق نمرا نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق نمرا کی لاش پھندہ لگی ملی پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ایلی ایس سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام اینٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سعیت کو گرفتار کر دیا عالم خان نامی ٹھیکے دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی گئی خواتین ججز ادلیہ کا اہم حصہ ہیں خواتین کو درپیش مشکلات سے کون واقف نہیں چیلنجز کے باوجود خواتین اپنا نمائی مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئیں بطور خاتون جج کمرائے عدالت میں موجودگی معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں خواتین جوڈیشل آفیسرز کی کارکردگی پر سیمپوزیم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا خطاب سبائی وزیر سنت و تجارت میاسنم اقبال کی سامن آباد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنے جلد حل کرانے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں مننو بھائی کے سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے مننو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا اور خصوصی دعا بھی کی پاکستان سوپرلی کے لیے سوپر تیاری کرنے کا عزم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر سدار اطاہم اجلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سافٹ ایمیج ہو جاگر ہوگا چیرمن پی سی بی نے گورننگ باڈی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا پانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لاو کالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا احتجاج پنجاب سیول سیکیٹریٹ کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے مین چوک کو بلوک کیا رکھا ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کامیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دہاری پر طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا احتجاج کے باعث ٹیفک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی پنجاب حکومت نے سات آلاف سران کے تبادلے کر دیئے مومن علی آگا سیکیٹری انفرمیشن بلال احمد برڈ چیف ایکانومسٹ محکمہ پین ڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اسد اللہ فیز چیف اسٹیلمنٹ کمیشنر بورڈ آف پریونیو عالمگیر احمد خان او ایس ڈی آمیر ایجاز اکبر سیکیٹری مادنیہ تائینات کر دیا گئے جبکہ او ایس ڈی وقاس علی محمود کو کمیشنر گجرہ والا تائینات کیا گیا آئی جی پنجاب نے آٹھ پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے مواز زفر ایس پی انویسٹگیشن قصور تائینات رزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹھی آپریشن لگا دیا گیا ندیم یاسی ڈی ایس پی شادرہ لاہور تائینات سابق کرکٹر آقیب جاوید کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ ڈی ایچ اے فیس فور کی جامعہ مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں سی او لاہور کلندز آتف رانہ سمیت عزیزو آقارب اور اہل علاقہ نے شرکت کی منسون سے قبل شہر کو ڈوبنے سے بچانے کی تیاریاں واسا کی ڈی سیلٹنگ مہم دسویں روز میں جاری ہے سی ٹی ڈرین سے کودہ کرکٹ نکالا گیا سرکولر روڈ اور بھاٹی چوک کو برسات میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے گا سفائی کے عمل میں بھاری مشینری اور چار ڈرمپر ڈرک استعمال ہوئے سب کریں گے لاہور صاف LWMC کا 29 مارچ کو یومیں سفائی منانے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے تنگ گلیوں میں خصوصی صفائی آپریشن کیا جائے گا دودھ میں ملاوٹ کی شکایت یا بھٹک گئی راستہ نیب دفتر کے باہر بھینسوں کی یلغار دروازے کے باہر بے فکری سے مٹرگشت ایک بھینس کی اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹایا چھپاؤں کیسے میں بھلا اپنا پیار دنیا سے لکھا ہوا میرے چہرے پینا میں تیرا اور رہت فتح علی خان کی آواز میں فلم جنون عشق کا پہلا گیت ریلیس کر دیا گیا نگمہ داکار ادنان خان اور ماہی خان پر فلم بند کیا گیا